بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد خاتم النبیین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد حاضرین محترم رمضان اور اتباع سنت کے حوالے سے ہم روز کی بنیاد پر رمضان اور مبارک کے معمولات کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت اور آپ کی فرمان اور ارشادات کی روشنی میں کچھ گزار ارشاد پیش کرتے ہیں رمضان کی دو عبادتوں یعنی روزہ اور رات کی تراویہ کے متعلق ہم کچھ گفتگو اہلے کر چکے ہیں رمضان میں جو ایک اور عظیم عبادت ہے اور جو جڑی ہوئی ہے رات کی تراویہ کے ساتھ وہ ہے قرآن کریم ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص تعلق ہے جنانچہ یہ رمضان المبارک کہیں مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن کریم کو نازل فرمایا لیلت القدر میں قرآن نازل کیا شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا تو یہ قرآن اور رمضان یہ دونوں کا ایک زبرزر تعلق ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان المبارک جب مہینہ شروع ہوتا تھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کا دور کیا کرتے یہ آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ دور جو حافظ ہوتے ہیں قرآن کریم کے تو وہ دور کیا کرتے ہیں یعنی ایک حافظ دوسرے حافظ کو قرآن سناتا ہے اور دوسرا پہلے کو سناتا ہے دونوں ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہیں یہ طریقہ در حقیقت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت طریقہ ہے یہ سنت ہے جناب جبریل امین علیہ الصلاة والسلام کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جبریل امین علیہ الصلاة والسلام آتے تھے یعرض علیہ القرآن قرآن پیش کرتے تھے آپ علیہ الصلاة والسلام کو یعنی قرآن سناتے تھے اور آپ علیہ الصلاة والسلام بھی ان کو قرآن سناتے تھے تو رمضان اور قرآن یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے تو قرآن کو رمضان کے اندر خاص ہمیں احتمام کرنا چاہیے قرآن کریم کے ساتھ چنانچہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ تبارک و تعالی کے آگے بندہ مومن کی سفارش کریں گے روزہ کہے گا کہ اے میرے رب میں نے دن میں اس کو کھانے پینے سے اور خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا لہٰذا تو میری سفارش اس روزہ دار کے حق میں قبول فرما دوسری جانب قرآن کریم آئے گا اور وہ کہے گا کہ اے میرے رب میں نے رات میں تیرے اس بندے کو نیند سے روکے رکھا یعنی یہ نیند سے تھکا ہوا ہوتا تھا نیند سے مغلوب ہوتا تھا لیکن یہ قرآن کے پڑھنے میں قرآن کے سننے میں یہ مشغول رہتا تھا اور اپنی نیند کو پس پش ڈالتا تھا تو میں نے اس کو نیند سے روکے رکھا لہٰذا تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ فیشفعان کے روزے کی بھی سفارش اس بندہ مومن کے حق میں قبول کی جائے گی اور قرآن کے سفارش بھی قبول کی جائے گی لہٰذا سنت نبوی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم اپنے رمضان کو قرآن سے خاص تعلق کا ذریعہ بنائیں رمضان المبارک کی راتوں میں خصوصیت کے ساتھ ہم قرآن کریم سے ایک اپنے تعلق کو مضبوط کریں تعلق کو مضبوط کرنے کا پہلا راستہ یہ ہے کہ ہم تلاوت قرآن کا احتمام کریں ہمارے ہاں بالعموم یہ احتمام ہوتا ہے کہ لوگ تراوی میں قرآن کریم ایک مرتبہ سننے کا احتمام کرتے ہیں اور اس طرح پورا قرآن کریم وہ ختم کرتے ہیں ایک مرتبہ تو پورا قرآن کریم از اول تا آخر ختم کرنا یہ مستقل سنت بھی ہے اور سعادت بھی ہے لیکن صرف اتنی بات کافی نہیں ہے بلکہ ہمیں اس کا بھی احتمام کرنا چاہیے کہ ہم رمضان کے دنوں میں اور رمضان کے راتوں میں حتی الامکان قرآن پاک کی تلاوت کا احتمام کریں جو ناظرخہ ہیں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں وہ دیکھ کر پڑھنے کا احتمام کریں جو جن کو اللہ تعالیٰ نے حفظ کی سعادت حاصل کی ہے عطا کی ہے تو وہ قرآن کریم کو چاہے دیکھ کر پڑھیں یا سنائیں اس کو رات کو تراوی میں سنائیں دن میں سنائیں زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کا احتمام کریں کیونکہ تلاوت قرآن یہ قرآن کا پہلا حق لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنے کی انتہائی ضرورت ہے کہ ہم اس کو غلط فہمی سے اپنے آپ کو نکالیں کہ صرف قرآن کی تلاوت ہے قرآن کا حق یاد رکھئے کہ تلاوت قرآن یہ قرآن کا پہلا حق لیکن اس کے بعد بھی قرآن کے تین حقوق ہمارے ذمہ میں باقی رہتے ہیں قرآن کے کل چار حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں یتلو علیہم آیاتی تلاوت کتاب اللہ کے کتاب کی تلاوت کرنا یہ پہلا حق پھر قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کے معانی کو اس کے مضمون کو اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام بنام انسان ہے انسان کو اللہ نے یہ پیغام قرآن کی صورت میں دیا ہے ہم اس کی تلاوت کر کے اس کو جزدان میں لپیٹ کر رکھ دیں لیکن ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو کل روز قیامت ہم سے قرآن کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی لہٰذا قرآن کو سمجھنا یہ اس کا دوسرا حق ہے رمضان کی یہ ایام اور رمضان کی یہ راتیں یہ بڑی قیمتی راتیں ہیں ہمیں یہ موقع فرہم کرتی ہیں کہ ہم کچھ وقت رمضان کی ان راتوں کو اور ان ایام اور ان لمحات کو قرآن کے سمجھنے میں لگائیں کوئی وقت مقرر کریں کوئی مستند تفسیر قرآن وہ لیں اور روزانہ کے بنیاد پر قرآن کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ جہاں تک ہو سکے اگر کسی مستند تفسیر کے ساتھ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو وہ علماء حق سے رابطہ کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں خود سے قرآن کریم کا کوئی ایسا مقام جو آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا تو اس کو خود سے اپنی رائے سے سمجھنے کے بجائے حضرات علماء کرام سے رجوع کر کے ان سے سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن کا دوسرا حق ہم اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے تیسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کے مطابق ہماری زندگی بنے ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں قرآن کتنا ہے قرآن کے احکام کتنے ہیں ہم کتنا قرآن پر عمل کرنے والے ہیں ہمارے اندر قرآن نے جن چیزوں کو حلال کیا وہ نظر آ رہا ہے نہیں جن چیزوں کو قرآن نے حرام کیا وہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہم قرآن پر عمل کو بھی اپنی ذمہ داری بنائیں اپنی پوری زندگی کے اندر اپنے کاروبار اپنے تجارت اپنی معاشرت اپنی معیشت اپنے معاملات تم کمام چیزوں کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ قرآن کے مطابق ہماری زندگی کتنی ہے یہ تیسرا حق قرآن کا اور چوتا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی دعوت کو اور قرآن کے پیغام کو اور قرآن کی زندگی کو ساری انسانیت تک پہنچائیں یہ چار حقوق ہمیں ہمارے اوپر قرآن کے ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کریں گے جس طرح قرآن کریم ہمارے حق میں سفارش کرے گا پھر قرآن کی سفارش ہمارے حق میں قبول کی جائے گی تو ایسے ہی دوسری جانب یہ پہلو بھی بڑا نازک ہے کہ قرآن کے اگر ہم نے حقوق کی ادائیگی میں کتاہی کی تو پھر قرآن ہمارے اوپر حجت بنے گا ہمارے حق میں حجت نہیں بنے گا حق تعالی جل شانو ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کے ان چاروں حقوق کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور قرآن کے ان حقوق کو پورا کرنے کی ہمیں اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے رمضان کی یہ راتیں اور یہ مقدس ایام ہمیں اس بات کا موقع فراہم کرتی ہیں کہ قرآن سے ہم اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں اللہ تعالی ہمیں اس کی پوری توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين